بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ عمران خان کو سیاست کا کنگ نہ کہیں بہت بڑی زیادتی ہوگی اس کا اندازہ آج آپ کو نظر آئے گا کہ آصف زرداری کی نون لیگ کی پی ڈی ایم کی چیخیں نکل رہی ہیں کہ عمران خان نے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا ان کی ایکسٹینشن کا جو پتہ اس وقت پھینکا ہے اس کے بعد ان کی پوری کی پوری پولٹکس زمین بوس ہو رہی ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ فرط اللہ بابر جو آصف زرداری کے سپوکس پرسن ہیں پپس پارٹی کے بڑے اہم رہنما ہے اور یہ قانون بناتے ہیں اور قانون چینج کرتے ہیں ایون کہ آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے ہی جا کر اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہا تھا کہ 2015 میں ہم نے اپنی ریپورٹ کمپلیٹ کر لی تھی کہ پاکستان کے انٹیلیجنس ادارے لوگوں کو غائب کرنے اٹھانے میں جبری گمشدگیوں میں ملوث ہیں انہوں نے اس لیور پر جا کر کام کیا اور ان کی بیک پر ہے آصف زرداری انہوں نے اب کہا ہے شباز شریف کو کہ ہمیں تو سمجھ نہیں آرہی کہ عمران کھان نے کیا کہا پہلے تو عمران کھان کہتا تھا کہ extension جو ہے یہ تو بہت بری چیز ہے اور یہ بلنڈر ہے کیونکہ عمران کھان نے کہا تھا کہ مجھ سے گلتی ہوئی ہے وہ تو انہوں نے بتایا پھر انہوں نے کہا ایک اور گلتی ہوئی ہے تو ان لوگوں نے ایزیوم کیا کہ عمران کھان نے وہ extension کے بارے میں کہا اور پھر آیاز امیر نے کہا عمران کھان کو کہ آپ نے extension کا تو قانونی بنا دیا رہی ہے وہ ساری صورت حال آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں لیکن جو interesting development ہے وہ بڑی مزے کی ہے کہ اب یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے عاصف زرداری کے کہنے پر بیان دیا ہے اور کہا ہے کہ عمران کھان کو کیا پتہ چل چکا تھا کہ شباز شریف کس کو آرمی چیف بنانے جا رہے ہیں تو انہوں نے ایک ایسا پتہ پھینک دیا جس کے بعد سارا گیم الڑ گیا اور کہا کہ کیا آپ شباز شریف اپنی مرضی سے کام کر پائیں گے اصل میں اب یہ کہہ رہے ہیں کہ عاصف زرداری کا جو بیانیاں ہیں تو وہ ان لوگوں کے رہنماؤں کے تھرو آگے آ رہے ہیں اس وقت جتنے بھی اتحادی ہیں سب میں پڑ چکی ہے پھوٹ ان کو سمجھ نہیں آرہی کہ ہم نے اب کرنا کیا ہے نیکس ٹیپ کیا ہونا چاہیے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو یہ ان کا پلان کچھ اور تھا اب یہ پریشان بیٹھے ہوئے ہیں کہ اب ہم کرے تو کیا کرے کیونکہ فرطاللہ بابر نے کہا ہے کہ عمران خان کو پتا چل گیا تھا کہ کس کو آرمی چیف بنانا ہے لہٰذا انہوں نے کہا کہ اب جنرل باجوہ کا ہم ایکسٹنشن دیں گے وہ فری این فیر الیکشن کروائیں گے مہینے میں دو مہینے میں اور اس کے بعد پاکستان کے اندر جو جیتے گا وہ آئے گا یعنی یہ سارے کا سارا ملبا امران خان پر ڈال دیا اور کہا کہ اس کو پتا بھی چل چکا تھا اور امران خان نے اس پورے کھیل میں بڑا سمارٹلی موف کیا ہے کیونکہ اب دیکھیں نیا آرمی چیف وہی تائنات کرے گا جو الیکشن جیتے گا اور یہ تو الیکشن جیتیں گے پوزیشن میں نہیں ہے یعنی اصل میں یہ چاہ رہے تھے کہ ہم تائنات کریں امران خان نے پتا پھینک دیا کہ نہیں تائناتی تو میرے تھرو ہوگی کیونکہ میں دو تھا ایک سیریس الیکشن اس وقت جیتوں گا آپ یہ بکے اتنی ویک پوزیشن کو اتنی سٹرونگ انداز اس نے استعمال کیا ہے کرائیسیس بھی ختم ہونے بالا ہے پاکستان کے اندر بہران بھی اور وہ جو اداروں کے درمیان اور امران خان کے درمیان مہاز آرائی اور آپ جانتے ہیں فوج کے خلاف کتنی پوز سوشل میڈیا پر ہوتی رہی جس کا رییکشن بھی ہے تو اس پورے کھیل کے اندر وہ سارے کا سارا معاملہ ہے وہ بیٹھنے چاہ رہا ہے اور اب انٹرنیشنل ہمارے جو دوست ممالک ہیں وہ بھی اس میں رول پلے کر کے چاہ رہے ہیں کہ اس معاملے کو آگے بڑھایا جائے اب یہاں پر پی ڈی ایم رییکشن دے رہی ہے جب یہاں پر پی ڈی ایم اب آپ دیکھئے گا آسف زرداری اور نواز شریف ان میں اب پوٹ پڑ چکی ہے زرداری نواز شریف نواز شریف ان سے کہہ رہا ہے کہ تم تو ہمیں کہہ کر آئے تھے زرداری کے میری ناہلی ختم ہوگی ہم فلانے کو لگا دیں گے ایکسٹینشن ہے جو بھی ہے وہ شباز شریف کے مرضی سے ہوگا یہاں تو شباز شریف کے مرضی سے نہیں ہو رہا اور اب ہمیں گھر جانا پڑا ہے تو چھ سات مہینے زلیل ہو کر مہنگائی کر کر لوگوں کی بد دعائیں سمیٹھ کر ہم اب جا رہے ہیں تو ہمیں کیا فائدہ ہوا ہم لوگ تو اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے لہٰذا اب یہ جو ایکسٹینشن والا معاملہ ہے اس کو روکنا پڑے گا اسی لئے اب یہ لوگ کھل کر سامنے آ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کسی صورت اس کو تسلیم نہیں کرنا اب وہ ساتھ ساتھ یہ کہنا شروع ہو گیا کہ عمران خان کو پتا چل چکا تھا کون آ رہا ہے لہٰذا عمران خان نہیں چاہتے تھے اسی لئے انہوں نے کھیل کھیل اب یہ اصل میں یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں کل راہ سے کھلبلی مچھی تو آپ کو کیا لگتا کہ جنگ یہ اس طرح کا کارٹن شائع کرتا ہے عمران خان کے خلاف جس میں وہ دکھایا گیا ہے کہ جنرل باجو آ کے پاؤں پڑے ہیں امیجن کر سکتے ہیں آپ کے ایسی صورت حال ہوگی سوال ہی بیدا نہیں ہوتا کہ ایسا کچھ ہوتا اب کھیل بڑا مزہدار ہو چکا ہے انتہائی مزہدار ہو چکا ہے انہوں نے پلان کچھ اور بنا کر بیٹھی ہوئے تھے ان کے پلان اب اُلڑ گئے ہیں اب دیکھئے پاکستان میں چاہے وہ ایران کان کے سپورٹرز ہوں عام لوگ ہوں سارے کم از کم ایک بات پر تو اتفاق کر چکے ہیں کہ ہمیں اب آگے بڑھنا ہے اور یہ جو حل ہے یہ زب سے بہترین حل ہے یہ بیسٹ سلوشن ہے اب سارے یہ بات کریں تو آپ ذرا اتنا بتا دیں کہ ان کو اب آڑے آنے کا جو فیصلہ اور تنگ کر رہا ہے کہ ہم نے آڑے آنا ہے تو یہ کچھلے جائیں گے یہ بات آپ اچھی طرح سمجھ رہے آپ اگر اس پورے کھیل کے اندر آگے لڑنا چاہتے ہیں تو آپ کچھل دیے جاؤ گے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور آپ کچھل دیے جاؤ گے ان کو سمجھ آگئی ہے کہ ہمارے ساتھ میں اب کچھ بھی نہیں رہا ہم پوری طرح بربادی کی طرح جا رہے ہیں اب یہاں پر ہمیں عمران کھان کا پلان نامنظور ہے اب سوچئے اگر یہ عمران کھان کا پلان نامنظور کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ باگستان میں جو کرائیسز ہوگا سارے کے ساری ذمہ دارے ان پر آئے گی عمران کھان پھر آگئے ہیں کہ میں نے تو پروپوس کر دیا تھا چائنا بھی یہ چاہتا ہے ہمارے دوست پر مالک بھی یہ چاہتے ہیں کہ کرائیسز ختم کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے نواز شریف اب زرداری کو گالیاں دے رہے ہیں کہ تم میرے ساتھ جو وعدے کر کے گئے ہو وہ بالکل خراب ہے اب جاتے ہیں کہ ایک ڈیٹھ دو مہینے کے بعد نواز شریف نے شواز شریف کو کہہ دیا تھا کہ ریزائن کرو یہ حکومت توڑو اسمبلیہ توڑو اور اس کے بعد جاؤ ہم یہ کام نہیں کرنا چاہتے ہم مزید بیزتی نہیں لیں گے یہاں تک کہہ دیا تھا نواز شریف نے کہ ہم نے آئی ایم ایف کی ڈیل نہیں کروانی کیونکہ مہنگائی ہوگی اب آپ دیکھیں کہ لوگوں کے جو بل آئے ہیں یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنے بل نہیں آئے شاید ہی کوئی گھر ایسا ہوگا جس نے شاید ایک بل بھی اگر یوز کیا ہے اس کا بھی بندرہ بندرہ بیس بیس ہزار بے آگیا کسی نے پنکے چلا لیے کولر چلا لیے اور جنہوں نے ایسی چلایا ان بیچاروں کا تو آپ نہ ہی پوچھیں کیا پاکستان کے اندر اب یہ بات بڑی پرانی ہوگی لوگ کہتے ہیں ایسی لگانا کوئی بڑی بات نہیں ہے خریدنا بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے ایسی کا بل دینا بڑی بات ہے اور اوپر سے جو حال کیا ہے اب یہ لوگ ہلکوں میں جانے کو تیاری وہ کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ عمران خان کے حق میں ہو رہا ہے دو تائی اکثیرت اس کی تیار ہے صاف الیکشن ہوں گے تو لوگ اس کو بوٹ دینے کو تیار ہے یہ روس کی طرف جائے گا سستی گندم لے گا سستا تیل لے گا تو اس کی پاپلارٹی مزید آسمان پر ہوگی دو تائی اکثیرت لے کر آئے گا قانون بدل دے گا طاقتور وزیراعظم ہوگا کوئی اس کو ہٹا نہیں سکے گا اب سارے سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں پریشان ہے کہ چل کیا رہے دیکھیں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں فلانا نہیں شیری مزاری نے آکر کا مسکوٹ کیا گیا یہ غلط بات ہے جو بات ٹھیک ہے وہ کرنی چاہیے یہ بات ڈسکس ہوئی ہے اور یہی پلان ہے اور یہ سب سے بہترین پلان ہے دیکھیں دو مہینے آگے پچھونے سے کیا ہوتا ہے اگر آپ کے ملک میں کرنسی سٹیبل ہو جاتی ہے ملک آپ کا سٹل ہو جاتا ہے چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں اور اگر دو مہینے بعد الیکشن ہو جاتا ہے عام پاکستانیوں کے اس سے کیا غرض ہے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی آئی ایون کہ اگر شباز شریف حکومت آ کر عمران خان سے زیادہ ریلیف دے دیتی ترقی بہتر ہوتی تو لوگ عمران خان کو پوچھتے بھی نہیں لوگ کیوں پوچھتے لوگوں کو چاہیے روٹی سستی چیز اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان چوروں کا ہمبر مسلط کیا سادش کے تحت کیا سب کا پتہ ہے کس نے کیا اب اگر اس کا سلوشن نکل رہا ہے اور نو لک اس کی راہ میں رکاوٹ ڈال رہی ہے تو ہمیں قابل قبول نہیں اب آج سا ایسا آسیز درداری تیار ہے بولنے کے لیے اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں ان کے درمیان پھوٹ بڑھ چکی ہے یہ شدی لڑے ہیں کہ یہ ہے وہ لڑائی ان کے درمیان ہو گئی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے عمران خان کا یہ پلان ایکسٹینشن والا کام یہ آپ نہیں ہونے دینا یقین کیجئے روندتے ہوئے چلے جائیں گے آپ صرف غور کرتے جائیں جس دن سے عمران خان کو نکالا ہے تب سے لے کر آج تک کوئی ڈے ایسا آپ ثابت کرتے کوئی ڈے ایسا گزرا ہو کہ جب عمران خان نے کوئی کام کیا اور اس کو فتح نہ ملی اور اس کے مخالفین ہر وہ کام کر رہے ہیں جس سے ان کی شکرس ہوتی جاری ہے تو یہ اللہ کی اشارہ ہیں سمجھ جائیں جیتنا سمجھیں گے اترا بہتر ہے حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں